السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فاطمہ کچن آج میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے والی ہوں لوکی کے رائتے کی ریسپی ویسے تو لوکی کا رائتہ یا کوئی بھی رائتہ ہو بہت زیادہ پسند آتا ہے سب کو لیکن آج جو میں ریسپی آپ لوگوں کو شیئر کروں گی آپ لوگ وہ بہت زیادہ پسند کریں گے کیونکہ اسے میں نے پانچ منٹ میں بنا کے تیار کر دیا اور یہ رائتہ اگر مسور دال کچڑی کے ساتھ بنا کے کھایا جائے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اب ہمیں کیا کرنا اس کو بنانا ہے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی لوک کی لیے اس کو چھیل کر کے کٹ کر کے واش کر کے رکھ لیا تھا جس برتن میں آپ کو بوائل کرنا ہو لوکی اسی برتن میں آپ کو اسے ڈال دینا ہے پھر ہم نے کیا لیا ہے چار ہرے میرچ لیے ہیں دس سے بارہ لیسن کی کلیا لیے چھوڑا ساتھ رکھا ٹکڑا لیا ہے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے آدھا چمچ نمک لیا ہے پھر کیا کریں گے آدھا گلاس اس میں پانی ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے تین سیٹی آنے تک اچھے سے کک کر لینا ہے جب یہ کک ہو جائے گا تب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہلکا ہلکا میش کرنا اس کو گرائنڈ نہیں کرنا ہے ویسے تو نارمالی طریقے سے جو لوکی ہوتی ہے اس کو لوگ گلائنڈ کر کے بناتے ہیں بٹ یہ رائتہ اگر آپ میش کر کے بنائیں گے لوکی کو تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور مسوردار کھچڑی یا بریانی کے ساتھ جب کھائیں گے تو بہت زیادہ اچھا لگے گا یہ دیکھئے جو لوکی ہے وہ اچھے سے بوائل ہو چکی ہے اور سوفٹ بھی ہو چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا اس کو اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے میش کر لینا اگر آپ کے پاس میش ہو تو آپ اس سے بھی میش کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑی تھوڑی میش ہونے لگی اب ہم نے جو مٹھا نکالا ہوا ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہے تو اسے ٹھک بنانے کے لیے ہم جو لوکی ہم نے تیار کیے اس کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور بھی بنائیں گے اس کا رائتہ یہ دیکھئے لوکی اچھے سے میش ہو چکی ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ایٹ کر دینا ہے مٹھی میں مٹھے کو میں نے گھر پہ ہی بنایا ہے کنکہ گھی نکالا تھا تو یہ مٹھا میں نے بنا لیا ہے گھر پہ تھوڑا سا ہی بنایا ہے بھٹ میرا من کر رہا تھا رائتہ بنانے کا تو میں نے اس کا رائتہ بنا لیا اب ہم نے ایٹ کر دی ہے لوکی لوکی کو اس طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ایٹ کریں گے رائتہ مسالہ رائتہ مسالہ ایٹ کرنے کے بعد ہم نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے سوادہ نصار ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لال میرچ یا کالی میرچ کا یوز نہیں کیا ہے اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی پسند ہو تو اور میں اس کو مکس کر دوں گی یہ ہمارا رائطہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو تڑکہ لگانا ہے تڑکہ لگانے کے لیے ہم دو سے تین چمچ تیل لیں گے کیونکہ اس میں جب تیل زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اور پھر کر لیں گے تھوڑا سا زیرہ اور دو لیں گے سابت سوکھی میرچ لال والی ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے براؤن کر لیں گے جب یہ ہمارا تڑکہ اچھے سے ہو جائے گا تب ہم کیا کریں گے رائطے میں اسے ایڈ کر دیں گے اور گرما گرم ہم اسے کھچوڑی ویریانی روٹی پراتھا کے ساتھ سرب کریں گے جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اسے میں نے پانچ منٹ میں بنا کے تیار کر دیا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ایک با گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی بنی ہے پیس سبسکرائب ضرور کیا کریں گے اور اللہ حافظ